اسلام علیکم سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل معلوماتی مرکز سٹورنٹس آج کی نیوز پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئے انفرمیشن آپ تک پچھائے جا سکے سٹورنٹس نیوز ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میڈیکل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے پاکستان میڈیکل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو مانتے ہوئے اور عدالت کا احترام کرتے ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن نے نیشنل ایم ڈی کیٹ 2020 کا ٹیسٹ ملتوی کر دیا تھا اب پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایم ڈی کیٹ 2020 کا ٹیسٹ دوبارہ لینے کی نئی طریق قیلان کر دیا ہے اور ایم ڈی کیٹ کا سلیبس بھی جاری کر دیا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن آپ ایم ڈی کائٹ کا ٹیسٹ دوبارہ 29 نومبر 2020 کو لینے جا رہا ہے جی ہاں پاکستان میڈیکل کمیشن نے 29 نومبر کو ہی ایم ڈی کائٹ کا ٹیسٹ لے گا پاکستان میڈیکل کمیشن نے اپنی افیشل ویب سائٹ پر بھی نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ ایم ڈی کائٹ کا ٹیسٹ جو ہے کس تاریخ کو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کی افیشل جو ہے وہ ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں پاکستان میڈیکل کمیشن کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ ہم جو ہے نوٹس دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے نوٹس آ چکے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن ایم دیکیٹ دوزار بیس اکیس اناؤنسمنٹ دیکھیں The National Academic Board has approved the syllabus and ایم دیکیٹ will be held on 29th November 2020 On the same EMC MDCAT syllabus as was issued earlier Your roll of slips will be available soon آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 39 November 2020 کو ہوگا اور سلیبس جو ہے نیو سلیبس وہ جاری کر دیا یہ آپ کی جو ٹیسٹ کے لیے روڈرم سلیبس ہیں وہ بھی بہت جلد جاری کر دی جائیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن ایم دیکیٹ کا سلیبس کیا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں اپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیسے ہے پرستہ میڈیکل کمیشن نیشنل ایم دیکیٹ سلیبس 2020 ہے اس کا ہم پیٹرن دیکھتے ہیں ٹیبل او کنٹینٹس دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ وائز کنٹینٹ ویٹیج اینڈ ڈیفکلٹی انڈیکس کیا ہے بائیالوجیکل دیکھتے ہیں کمیسٹری دیکھتے ہیں فیزکس دیکھتے ہیں انگلیس دیکھتے ہیں سبجیکٹ وائز جو کنٹینٹ and weightage ہے وہ ہم دیکھتے ہیں Mdcat کے لئے جو ٹوٹل question ہونے وہ دو سو question ہونے ہیں subject to biological دیکھیں percentage جو ہے وہ 40 کی ہے اور questions 80 آئیں گے. chemistry دیکھیں percentage جو 30 کی ہے اور جو question ہے وہ 60 ہیں اس طرح physics دیکھیں آپ percentage جو 20 ہے اور جو question ہے وہ 40 آئیں گے English کی جو percentage ہے 10 ہے اور جو question کے انگلز کہانے ہیں وہ 20 آنے ہیں اس طرح آپ کے پرسندے میں 100% اور اور question جو ہے وہ 200 question آئے گا difficulty index دیکھتے ہیں پرسندے میں easy جو ہے وہ 30% ہوں گے اور moderate 50% ہوں گے اور جو hard question آئیں گے آپ کو وہ 20% آئیں گے note دیکھنے in biological chemistry and physics section جو ہے 70% question will be recall and 30% at understanding level c2 آپ کو question جو ہیں وہ آئیں گے اس طرح students آپ اپنی test کی جو ہے تیاری ہے وہ جاری رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان medical commission جو ہے 29 نومبر 2020 کو جو ہے mdcat کا test لے گا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے گا جازت شکریہ اللہ حافظ